عزت و بے رب کعبہ صدائی مولا علیہ میں کامیاب ہوا عزت و بے رب کعبہ صدائی مولا علیہ میں کامیاب ہوا الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والسلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما من صمی في الافاق باحمد وفي الاراض باب القاسم محمد والسلاة والسلام على اولاده الطیبين الطاہرین المعصومین الميامین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللے علیہ وآلہ وسلم جا صلی اللہ ایک دعا پھر زیادہ اوچھی آواز سرواد بیشنے تیسری دخواہ زیادہ اوچھی آواز سرواد بیشنے آج کی یہ شب کئی حوالوں سے انتہائی اہم شب ہے شب قدر کی تاک راکوں میں کس کی راک ہے اس حوالے سے بھی انتہائی اہم شب ہے شہادتِ حبیر المقنین کی شب ہے اس حوالے سے بھی انتہائی اہم شب ہے دوسرے لفظوں میں آج کی اس راہ علی کی محبت اور علی کا درد لے کر جب انسان اللہ کے درد پر پہنچتا ہے تو اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ علی کا درد محسوس کر سکے اور اپنے دل کو اس کا عادی بنائے اس درد کو اپنا درد بنائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی گئے امیر المقنین کی صیرت کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کل اور پرسوں کے رات میں آپ کے خیمت میں عرض کی ہے یہ یاد رکھیے اگر کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ امیر المقنین چھوکے انسانی اوصاف اور کمالات کے لحاظ سے اس مقام پر رہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس میں شعور ہے تو علی کی ان تفضیلتوں سے ان مقامات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور جو بھی علی کے فضائل سنے گا علی کا مقام دیکھے گا وہ خود بخود علی میں جذب ہوتا چلا جائے گا چاہے اس کا مذہب کوئی ہو یا نہ ہو چاہے وہ کسی عقیدے کا حامل ہو یا نہ ہو اگر اس میں شعور ہے اگر اس میں ادراک کی قومت ہے اگر اس کی عقل سلیم ہے سالم ہے تو ممکن نہیں آئے کہ وہ علی کے فضائل دیکھے سنے محسوس کرے اور علی کی ذات سے محبت نہ کرے چوہے یہ فطرت انسانی کے این ہوتا رہے ہیں امیر المقنین نحجن بلا رہا ہے اپنے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ علی کون ہے ایک دفعہ علی کو آپ راویوں کی نگاہ سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک مقام وہ ہے جہاں پر آپ علی کو علی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں علی کو علی کی نگاہ سے اگر پہچاننا چاہیں تو امیر المقنین فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے نبی کریم کے ساتھ پہلا سجدہ خانِ کعبہ میں اللہ کی مانتہ میں کیا ہے یعنی اللہ کی عبودیت اور بندگی میں نبی کریم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ اسی طرح سے امیر المقنین اپنے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے اپنے ساتھ رکھا اپنے سینے سے لگائے رکھا ہر منہنے پر مجھے سکھاتے رہے میری تنبیت کرتے رہے ایسے جیسے اونٹھنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے میں رسول پاک کے ساتھ ہمیشہ شب و روز گرمی سردی جہاں جہاں ممکن تھا وہاں پر میں نبی کے ساتھ تھا اور نبی سے جنا کبھی بھی نہیں تھا ہمیر المقنین نبی کریم سے اپنی محبت اور اپنے تعلق کا تعلق کی جو کیفیت ہے وہ اس طرح سے بیان کرنا ہے خود نشل قدارہ میں نبی کریم کے معجزات وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم کیونکہ میں ہمیشہ آتا تھا اس لیے جب پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی تو شیطان کے رونے کی آواز میں نے سنی اور جب سنی اور نبی کریم سے ارز کیا یا رسول اللہ یہ شیطان کیوں رو رہا ہے کہا کہ آج چونکہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے اس لیے شیطان رو رہا ہے اور اس کے بعد یہ جللہ فرمایا فرمایا ہے یا علی انت تسمع ما اسمع و تراما ارا اے علی وہ سب کچھ تو دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور سب کچھ تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں اللہ انہو صرف فرم اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو میرا وسیع ہے یعنی اگر آپ نبی کریم کی ذات اقدس سے مقام مرتبے درجے اخلاق روح فکر سوچ کردار اور ہر لحاظ سے قریب ترین کسی فرد کو دوننا چاہیں جو جس سے زیادہ کوئی اور فرد بشر نبی کے قریب نہ ہو تو وہ ایک ہی ذات ہے علی امن اگری پالی کی ذات ہر لحاظ حقر کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے گفنگوں کے لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے اعتقال کے لحاظ سے یقین کے لحاظ سے ارمان کے لحاظ سے معلومت کے لحاظ سے کوئی پہلوں نکال کر دیں یہاں تک شجاعت کے لحاظ سے ہم بالوپار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں مثلا جنگ اہد کی حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے جب جنگ اپنے غروج میں تھی اور نشکر کفار میں سے بہت سارے لوگ ہم لاعوے ہو رہے اس کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا جو رسول نے کہا اس پر عملوں نے نہیں کیا اور مالہ غنیت کے لئے نیچے اتر آئے اور نیچے اتر آئے کیونکہ سے کفار نے حملہ کر دیا ستر کے خریب لوگ شہیر ہو گئے جب شہیر ہو گئے تم مسلمان سب تتر بتر ہو گئے سب کیا سب ادھر ادھر بھاگ دیں چھپ گئے جانے بچانی ایسے موقع پر تاریخ بھی کہتی ہے اور احادیث بھی کہتی ہے اور اہل سنت بھی کہتی ہے اور اہل تشریعہ بھی کہتی ہے جس برد نبی کے دفاع میں آخری وقت تک ساتھ رہ کر تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑی اور آخری وقت تک پروانے کی طرح سے نبی کے گرد تواف کرتے رہے اور ہر حملہ آور سے نبی کو بچاتے رہے وہ علیہ سب نے اقرام کیا اگر آپ چاہیں تو یہ واقع ہے تھوڑا سا میں کھول دوں فضائل صحابہ ایک ایسی کتاب ہے جو اصحاب نبی کی فضیلتوں پر مقنی کتاب ہے اہل سنت کے یہاں بڑا موتبر گردانہ جگتا ہے موتبر کتاب وہاں پر تمام جتنے بھی بڑے نام کے نامبر صحاب اکرام ہیں ان کے اعصاف ان کی فضیلتیں ان کے مقامات بیان کی اگر ہیں مختلف واقعات کی صورت میں مختلف احادیث کی صورت میں حضرت ام المومین آئیشہ جب اپنے والد کی فضیلتیں بیان کر رہی ہیں وہاں پر ان سے بہت ساری نوایات نقل ہیں منکول ہیں تو ام المومین آئیشہ اپنے والد کے مقامات اور ان کی فضیلتیں گنواتے ہوئے ایک فضیلت یہ گنواتی ہے کہ جب رسول اکیلے رہ گئے انی کے ساتھ اور سب بھاگ رہے تھے تو جو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں لوٹا تھا وہ ہمارے والد حضرت امم کر صدیق تھے یعنی اس سے آپ اندہار لکھا لیں ادھر امیر المومنین کی فضیلتوں میں آخری وقت تک اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں جو فرد کھڑا ہے اس کی حیثیت سے علی کو پیش کیا جاتا ہے کہ علی شگاہت کے اس مقام پر مائز جب آپ امیر المومنین کی ان فضیلتوں کو دیکھتے ہیں تو خود امیر المومنین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ ابو جہ لیا ابو جہ نے آخر کہا کہ اے محمد کیونکہ وہ ایمان نہیں لیا اس کی یار رسول اللہ کہنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہا اے محمد اگر آپ ایک کام کر دیں جس سے ثابت ہو جائیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لے آگا نبی کریم اس کر آئے کہ امیر اللہ نہیں فرماتے کہ نجیب بلغا میں موجود ہے فرماتے کہ نبی کریم نے پوچھا کہ ہاں بولو تمہیں کیا چاہیے کیا کہ یہ سامنے درست آئے اس درست سے کہ یہ درست اپنی جر سے اکھڑے اور باہر نبی کریم نے تبصر برمایا اور برمایا کہ دیکھو عبوریت میں یہ کر دوں لیکن تم نے ایمان نہیں لگا تم جو بھی مطالبات کر دوں میں پورا کر دوں گا لیکن میں ابھی سے تمہیں اوھر کی بدل کی فلان گھاتی میں مرا ہوا دیکھ رہا ہوں تم نے ایمان نہیں لگا کانے میں ایمان لے آوں گا اچھا پھر دیکھو آپ نے اشارہ فرمایا ہمیں لوگوں درماتے ہیں کہ درست سبین سے اکھڑا چرو سبیت اب اجید نے کہا اس سے کہیے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے درست دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے آپ نے فرمایا کہ اور کہا کہ اس سے کہیے ایک حصہ آپ کے پاس آئے ایک حصہ آگیا کہ آپ دوسرے حصے سے کہیے وہ بھی آ جائیں وہ حصہ بھی آگیا ہمیں 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 فرما کہ جب یہ دونوں حصے آئے تو مجھے کہا کہ اب کہیے یہ دونوں حصے پہلے کی طرح سے جوڑ جائیں دونوں حصے جوڑ بھی نہیں ہمیں 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 فرما کہ درخت نے اور اس کی شاق نے نبی قیم کو اپنی آغوش میں اس طرح سے دیا جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر پیان کیلے لگے میں نے خود یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اس کے بعد پھر اب اجیر نے کہا کہ اس سے کہیے دوبارہ واپس اپنی جگہ جائے درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا دوبارہ مطالبہ کیا اس سے کہیے پہلے کی طرح سے زمین پہ اسی طرح نظر آئے جس طرح دوبارہ زمین پہ اس کی جڑے چلی لیں اس کے بعد ابو جہن نے کہا کہ محمد روح بہت بڑا جانو کر ہے جن کے دل میں کالک ہوتی ہے وہ حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجون بھی اس پر ایمان لا نہیں سکتے اور جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں وہ یمن میں رہتے ہوئے بھی نبی کو دیکھے بغیر ایمان لے آتے ہیں اور مدینہ آ کر نبی سے ملے بغیر جب واپس چلے جاتے ہیں تو نبی مدینہ پہنچنے کے بعد فرماتے کہ مجھے مدینہ سے کوئیس کی خوشبو آ رہی دیکھیں جو نبی کا ہے وہ اس طرح سے ہے اور جو نہیں ہے وہ اس طرح سے ہے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے نبی کا نہیں ہے اور نبی سے دور ہوتے ہوئے بھی نبی کا ہے یہی کیفید امیر المعنی کی محبت کی سچائی کا امتحان تب ہے جب اس محبت کی قیمتیں جب تک قیمت دینے کی نبی نہ آئے اس وقت کوئی ملشان ہر محبت کرتا ہے کوئی محبت نہ کرے لیکن جب اس محبت کی قیمت دینی پڑے تو اس وقت میدان میں بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں کم لوگ امیر المعنین علی ابن علی طالب سے جنہوں نے محبت کی اور حقیقی محبت کی انہوں نے محبت کی انتہا کر دی اور جنہوں نے طبیر المعنین سے بہت اختیار کیا انہوں نے بہت کی انتہا کر دی دونوں انتہائے ہیں اس کی غالباً جار جردان نے یہ کہا تھا کہ مجھے حیرت آئے کہ علی کے دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے علی کی فضیلتیں چھپائی اور علی کے دشمنوں نے علی کے بوز میں چھپائی چھپایا دونوں نے ایک نے اپنی جان کے خوف سے چونکہ ان کو ہر ایک مارتا تھا یہ یہ علی کا ہے اور دوسرے نے علی کے بوز روڑی کی نظر میں لیکن اس کے باوز چودہ سو سال گزر گئے اور مزید زمانہ گزر جیسے زمانہ گزر پر چلا جاتا ہے علی کی فضیلتیں اسی طرح سے عام ہوتی چلی جاتی ہے اور دنیا پر علی کی فضیلتوں کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے ہر دور میں جس نے علی کا ساتھ دیا اس نے پرباری بھی اور جس نے علی کا ساتھ نہیں دیا اس کی دنیا محفوظ نہیں لیکن جس کی دنیا محفوظ تھی اس کی آخرت محفوظ نہیں یہ جو آپ خوارش کی پوری تاریخ پڑھتے ہیں یہ کون لوگ تھے خوارش نہیں یہ جن کی پیشانیوں پر کسرت سجور کی ہو جان سے وہی کھالے موڑی ہو چکی کسرت سجور یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والے لوگ کیا نماز میں یار ہے ایسی نماز کبھی میں یار نہیں ان کے گھٹنوں کی کھالے روایات میں ہیں تاریخ میں ہیں کہ وہ اپنی تلواروں سے کھالوں کسرت سجود اور کسرت عبادت کی ہو جاتے ہیں لیکن وہ کیسی عبادت ہے جس میں انسان چھلکے سے چمٹا ہوا ہے اور مرز سے محروم ہے امیر المؤمنین دین کا مرزہ ہے دین کی روح ہے اس لیے دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کے بعد بھی اگر علی سے کوئی شر جڑ نہ سکا تو وہ سارے کے سارے اعمال حبعا منصورا ہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے اور اس کو ادراق بھی ہے کہ میں کوتاہی کر رہا ہوں گناہ کار ہوں اور اس کے اندر یہ احساس بھی ہے کہ اس گناہ کی مجھے سزا ملے گی اس کو یہ احساس بھی ہے کہ علی مجھ سے ناراض ہوں گے اگر میں نے یہ کوتاہیاں کی اگر میں نے یہ گناہ کی وہ ندامت کے ساتھ آتا ہے علی کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آتا ہے علی کو اپنا شفیب بنا کر اس کے عمال نام خالی ہیں لیکن جب اس کا عقیدہ علی کے حوارے سے کلیر اور شفاف ہے تو اعمال کی اس کوتاہی کا اضالہ توبہ کی صورت میں ہو سکتا ہے اور اس توبہ کے نتیجے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے تمام برے اعمال کو دو کام میں کرو گا ایک یہ کہ معاف کر دوگا دوسرا یہ کہ ان تمام برے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے حسنات میں اضامہ کرو گا درہا اور کیجئے لیں اس بات پر یبدل السیعات بالحسنات قرآن کی آیت ہے یبدل اللہ السیعات بالحسنات جب انسان توبہ کرتا ہے توبہ کیا ہے انسان کے دل کی ندامت اپنے کام پر اپنے فیل پر اپنے گناہوں پر پشیمانی اور اس پر 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 اپنے دل کا ازدراب 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 ہونا اور ازدراب آنکھوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو اور نبی کی آل کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفید بنا کر سنجدریز ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا یہ توبہ ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر واقعی کسی شخص نے اس طرح سے توبہ کیا من عمل سوءا بجہالت سمت تاب و اسلح توبہ کی شرقی ہے چونکہ آج میں نے جیسے ارز کیا دونوں حوالوں سے اتھائی اہم رات آئے توبہ کے حوالے سے بھی عبادت کے حوالے سے بھی علیقی شہادت کے حوالے سے سے استفادہ کر سکے آج کی اس عظیم شب سے من عمل من قرن یا من عمل سوءا بجہالت اپنی جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا سمت اور اس کے بعد توبہ کیا امام صادق نے صلی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آیت نے کہا ہے کہ جس نے جہالت کی وجہ سے توبہ کیا جہالت کی وجہ سے عمل بد برا عمل انجام دیا من عمل سوءا بجہالت تو جو جاہل نہیں تھا جو عالم تھا اگر وہ کرے تو فرمایے کہ مراد وہی شرط ہے جو جانتے ہوئے کرتا ہے جس کو نہیں پتا جس کو نہیں پتا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے ہی نہیں اس کو تو پتا ہی نہیں تھا اگر کسی شخص کو نہیں پتا کہ اس گلاس کے اندر شراب ہے یا شربت ہے اس نے وہ پی لیا وہ شراب شراب نکل آئے تو اس کو گناہ ملے گا نہیں اس کی وہ نہیں جانتا تھا سزا کس کو ملے گی اس کو جس جو جانتا تھا یہ جو جہالت ہے اس جہالت کا مطلب یہ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن اس کے باوجود ہوا و حوص اور شہوانی خواہشات کا شکار ہو کر اس گناہ اور برے عمل کے عواقب اور نتائج سے بے خبر ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے اور یہ عمل انجام دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا وہ جو احساس ہے اس کو توبہ پر مجبور کر دیتی سب مطابع اس کے بعد اس نے توبہ کیا وَأَسْلَحَ اور اس کے بعد اس نے اپنی اصلاح کی جس نے اس طرح سے اصلاح کی اللہ تبارک تعالی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے يُبَدِّرُ اللَّهُ السَّيِّعَات بِالْحَسَنَاتِ اللہ ایسے توبہ کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے اتنا محبوب رکھتا ہے کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آکر توبہ کرتا ہے اور اپنے نظامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ وہ اتنا قریم ہے اتنا روحیم ہے اتنا مہربان ہے اتنا غفار ہے مبالکہ میں کہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اُنی گناہوں کو حسنا اور نیکیوں میں تبدیل کر کے ان گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کا امبار بنا دیتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے اس طرح سے عطا کرتا ہے اس کے یہ یاد رکھئے گا کہ علی کا ماننے والا گناہ تو کر سکتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد نادم ضرور ہوتا ہے اور توبہ ضرور کرتا ہے جو توبہ کی توفیت نہ پائے وہ علی کا شیعہ ہو نہیں سکتا وہ علی کا شیعہ توفیت نہ پائے ہمیں ایک شخص کو لایا گیا مقدمہ آیات کے شخص نے چوری کیا گواہ آگے ثابت ہوا کہ چوری کی ہے آپ نے حکم برمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹنا آپ کو یہ معلوم ہے کہ مکتب اہل وید اور مکتب اہل سنت میں اہناف کے ہاتھ یہ چوری کی سزا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہا جاتا ہے ہاتھ کٹنا لیکن اہل وید کے ہاتھ یہاں سے کٹنا نہیں آئے کلائی سے بلکہ چار انگلیوں کے کاٹنے کا حکم ہے اہل سنت کے ہاں کلائی سے کاٹنے کا حکم ہے جب امام معذوب سے غالباً امام سادم علیہ السلام پر پوچھا کیا کیا فرمایا اس لیے جو شخص چھوڑی کرتا ہے وہ مسلمان ہے چونکہ سامیو آش کے قوانی نہیں تو وہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران جسم کے سات اعزا کا زمین پر ٹکنا یہ فرائض نماز اور ارکانہ نماز میں سے ہے اگر ایک چیز آپ اٹھا لیتے ہیں تو نماز آپ کی باطل ہے ام نمک کرتے ہیں تو اس میں پیشانی ہے دو ہتھیلیاں ہیں دو گھٹنے ہیں اور دو پاؤں کے انگوٹے ہیں ان سات اعزا اعزا سبق سبق کا زمین پر ٹکنا واجب ہے لہٰذا حکم ہے کہ انگلیاں کٹو ہتھیلی باقی رہے تاکہ اس کی نماز نماز کہلا سکے لائق اس شخص کو ثابت ہو گیا تو اس کی چوری ثابت ہو گیا اس نے چوری کیا حلمایا کہ اس کی انگلیاں یہ شخص اپنی کٹی بھی اونیاں ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ کو ظاہر کٹنے کے بعد پھر حکیم ہوتا ہے مرحب پٹی بھی کر دیتا ہے باہر نکلا مسجد سے جب مسجد سے باہر آ رہا تھا باہر ایک خارجی کھڑا تھا خارجی کو امام علی ابن ابی طالب سے بے انتہا بے رہے خارجی کو موقع اس نے دیکھا کہ اس شخص کی اونیاں کٹی گلی ہیں اور یہ کٹی بھی اونیاں لے کر باہر آیا ہے اس کا چہرہ دیکھا پہچان دیا کہ یہ کون ہے یہ تو وہی شخص ہے جو ہمیشہ اہیہی کرتا تھا جو ہمیشہ مولا علی کے فضائل بیان کرتا تھا اور مولا علی کا پکا شیعہ اپنے آپ کو اور وہیب کرا لیتا تھا موقع مل گیا قریب آیا اور کونشا کہ اچھا تمہاری مولیاں کٹی ہیں کس نے کٹی ہیں تمہاری مولیاں سوال کی وجہ کیا ہے اس کو ٹیز کرنا عذیت پہنچانا اس کے اقلیدے پر حملہ کرنا جب تمسخورانہ انداز میں دو تین دفعہ پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری یہ مولیاں کٹی ہیں کس نے کشس نے یوں اب میں ہوا کے چہے کی دیکھا پہچانتا تھا یہ خارجی ہے اور علی کا ازلی مشہنہ کہا کہ بتاؤ کس نے میری مولیاں کٹی ہیں کہا ہاں بتاؤ کہا کہ میری مولیاں اس نے کٹی ہیں جو زمین پر اللہ کی وجہ جائے میری مولیاں اس نے کٹی ہیں جو خنیفت اللہ فی الارضہ ہے میری مولیاں اس نے کٹی ہیں جو امام المشارق والمقارب ہے میری اونیاں مستقاتی ہیں جس کی بدولت کائنات کے ہر ذرے کو روزی ملتی آئے میری اونیاں مستقاتی ہیں جو میرے دل کا محبوب ہے میرا معشوق ہے اور میں اس پر قربان ہونے کو تیار ہوں یہ بات ہے زمین اپنا سا مول لے کے سائٹ میں نکل گئے رات میں امیر مومی اپنے ساتھ اپنے غریبی اصحاب کو لے کر اس شخص کے اس چور کے جس نے چوری کیلتی ثابت ہو گیا اس کے گھر آئے گھر آئے اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے مومنین آئے گھر کا دروازہ کھلا بٹھایا کہا کہ فرمایا کہ تم تو ہمارے محبوب تھے تم تو ہمارے شیعہ تھے ہمارا شیعہ چوری کو نہیں کرتا تم نے کیوں ایسا کیا کہا کہ یا ہمیں مومنین میں کئی دلوں سے بھوکا تھا میرے پاس گھر میں کچھ نہیں ملی تھا اس لیے مجھے بھوک کی شدت کی مجھے حضرت کوئی اور رستہ نظر نہیں آیا اب میں نے جا کے چوری کی اب مجھے سزا مل رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ پہلی جو خطا اور گناہ کی سزا تھی وہ آپ نے مجھے دے دی ہے اب میں ہلکا ہو گیا ہوں آئندہ کرو گے نہیں یاد یاری آپ نے مجھے سزا دے دی مجھے پاک کر دیا اب میں آئندہ ایسی خطا اور ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اللہ تبارک وطر امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اللہ تبارک وطعالہ کی صفتِ رحیمیت اور صفتِ رحمانیت کا زمین پر مظہر ہے کوئی شخص شاہد جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اگر ایک دفعہ اپنا دل دول کر اللہ کی باردہ میں جاتا ہے تو اللہ مانکر دیتا ہے یہ وہ حسنیاں ہیں جو اللہ کی صفات کا مظہر ہے اس کی جو شخص ان کے دروازے سے ہو کر اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ سے بہت تیزی کے ساتھ ملانے کا باعث بنتی ہے یہ حسنیاں اس کی مفرد کا باعث بنتی ہے یہ حسنیاں اس لئے ان کی باردہ میں جاتا کر کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں لوتا شرط یہ ہے کہ اس کی جو محبت ہے وہ حقیقی ہو شرط یہ ہے کہ وہ جو قلبی عشق ہے وہ حقیقی ہو شرط یہ ہے کہ وہ عملی زندگی میں کوشش کرے کہ کسی طرح سے وہ صیرت اپنا سکے جو صیرت علی ابن عبی طالب ہے جو صیرت عائمی اتھار ہے اس لئے امام صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ قُنُوا لَنَا زَيْنًا وَلَا تَقُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا ہمارے لئے دھبت نہ بننا ہمارے لئے زیدت کا باعث بنا ہم پاک ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا بھی پاک ہو ہم نورانی ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے بھی نورانی ہو ہم سائیوں کے حقوق ہوتے ہیں بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں والدین کے حقوق ہوتے ہیں اہلِ ایمان کے حقوق ہوتے ہیں اہلِ اسلام کے حقوق ہوتے ہیں اہلِ کتاب کے حقوق ہوتے ہیں کفار کے بھی حقوق ہوتے ہیں مشرقین کے بھی حقوق ہوتے ہیں جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور امیر الموکنی کی زندگی میں جس جس پہلو سے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ہر ہر چیز کا حق وہی پر ادا کیا ہے اور کہیں پر بھی کوئی کوتا ہی نہیں جو علی وعدہ ہوگا وہی ایسے بھی ہوگا اس کے ہاتھوں کوئی ہمسایہ پریشان نہیں ہوگا اس کے ہاتھوں کا کوئی پولیک پریشان نہیں ہوگا اس کی اس کے غصے سے اس کے غزب سے اس کے اردگت کے لوگ پریشان نہیں ہوں گے چونکہ وہ اپنا غزب کنٹرول کرے گا اس کا منپی اثر پہنچنے نہیں دے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص علی کا ماننے والا ہو علی کا شیعہ ہو لیکن اس کے ہاتھوں اس کے ہمسایہ تنگ ہو صبح سے شام تک یہ گھر میں اونچی آواز سے نوہیں لگائے فرض کریں نوہہ ہم سواب سمجھ کر لگاتے ہیں لیکن آپ کے ہمسایے میں کوئی مریض ہے اور آپ اونچی آواز سے یہ نوہیں لگاتے ہیں اس کو عذیت ہو رہی ہے تو یہ جو نوہہ ہے آپ کے لئے سواب نہیں عذاب ہے صرف نوہہ کیوں آپ قرآن پڑھ رہے ہو اونچی آواز سے پڑھ لیں تو آپ کے ہمسایے میں کوئی مریض ہے جو آپ کے اس اونچی آواز کی وجہ سے تقریب میں ہے تو آپ قرآن کے ذریعے سے اس کو تقریب دے رہے ہیں یہ قرآن اللہ کی وحی کی اس تقدس کے لبادے میں آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا بن گیا ہے جس سے آپ کسی جیسے سر پہ مان رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے یہ شکاوت ہے اور یہ عذاب ہے عبادت وہ ہے جو انسان اور اس کے رم کے درمیان ہے عبادت وہ ہے جو انسان اور اس کے محبوب کے درمیان ہے کہ کسی دیسے کو خبر تک نہ ہو عمیر المحمنی جب عبادت کرنا چاہتے تھے تو گوشہ یہ تنہائی میں جا کر کرتے تھے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی جب عبادت کرنا چاہتے تو ایسی جگہ کرتے یا رونا چاہتے اطلق کی بارگاہ میں گریہ کرنا چاہتے ایسی جگہ جا کر جہاں پر کسی کو گزر بھی نہ ہو عبادت ہے لیکن اگر آپ انچی آوازیں جیسے آج کل فیشن بھی بن گیا ہے انچی آوازیں ڈیک لگائیں انچی آوازیں انقلابینوں ہیں اور بڑے ہی گرم جوش انداز میں سنتے رہیں اور آپ کی اردگت کے لوگوں کو پریشانی ہو یا رونا چاہتے ہیں اس کی کوئی مجھائش اسلام میں نہیں ہے آپ کے دین میں نہیں ہے عائمہ کی صیرت میں نہیں ہے وہاں پر تو یہ ہے کہ کسی جانور کو بھی اگر تقریف ہو تو آپ اپنے آپ کو تقریف میں ڈالیں لیکن اس جانور کو تقریف ابھی بھی نہ دیں امام صادق علیہ السلام کسی گلی سے گزر رہے تھے دیکھا سامنے سے ایک کتہ آ رہا ہے آپ کو بتنے گا عائمہ یہ اتھار عائمہ یہ اہلولیت اپنے زمانے کے وہ ولی ہیں جن کی ولایت کا دائرہ صرف مسلمانوں تک اور انسانوں تک نہیں ہے تمام موجودات تک ہے اور تمام موجودات ان کے تابع ہیں ان کی ولایت میں امام صادق علیہ السلام کتے کو روک سکتے تھے کہ میں گزر جاؤں تو تب گلی کے اندر لاغن ہونا رک گئے گلی کے نکڑ میں جیسے ہی دیکھا کتہ آ رہا ہے رک گئے اور رک کر فرمایا تفضل تفضل یہ تفضل آپ عام طور پر جب اپنی معاشر کی زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے باہترام مہمانوں کے لئے کرتے ہیں تشریف لائیے تشریف لائیے یہ سیرت ہے عامیہ اہل البیت کی کہ ایک جانور وہ بھی نجس جانور جب کسی محلے میں کسی گلی میں داخل ہوتا ہے وہ شر نہیں پھیلانا وہ کسی کو تقریب نہیں دے رہا گزرنا چاہتا ہے تو جب نومت عامیہ اہل البیت کی آتی ہے تو اس جانور کے ساتھ بھی عطوف مہربان اور انتہائی رحمدلی کے ساتھ محبت کے ساتھ برطاہ کرتے ہیں فرماتے ہیں تفضل تفضل آئیے آئیے گزر جائے گیے یہ عائیمہ کی سیرت ہے یہ عائیمہ کی روش ہے جو ہماری عملی زندگی کے لئے نمونہ ہے اور ہم نے ان دنوں میں کس سے سیکھنا ہے عائیمہ سے سیکھنا ہے کیسے سیکھنا ہے اسی طرح سے سیکھنا ہے میں نے شاید پہلی رات میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اب بھی میں اکثر اوقات جب میرے ذات مختلف جوان ہوتے ہیں میں پوچھنا ہوں ان سے کہ یار آج تمہوں نے کون زی بات سری مجلس کے زی تھی کسی کی بھی مجلس ہو وہی کے لئے پر جواب بدنا ہے بڑی اچھی مجلس تھی بڑی زبندس تھی اچھا کہا کیا کہ وہ تو یاد نہیں ہے کیوں یاد نہیں ہے اس کے کیا پہ توجہ ہی توجہ ہی تھی جبکہ یہ جو مجالس کا ماحول اللہ تعالیٰ کی نقمت کے طور پر اور آئیمہ نے ہمیں دیا ہے اس ماحول میں ہمیں دین سیکھنے کا بہتری محبت کا ہے دین سیکھنے کا اور آئیمہ اسی دین کے محافظ بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں اگر آپ کی مجلسوں میں دین سکھایا نہ جائے تو پھر مجلس کے ایسی مجلس آئے یزید کے خلاف قیام یعنی دین یزید کی معرفت یعنی دین یزید کے کرتون سے دوسروں کو آشنا کرنا یعنی دین یزید نے جو مظالم دھائے اس سے پردہ اٹھانا یعنی دین یزید کے ساتھوں نے جو کچھ کیا اس سے پردہ اٹھا کر اپنے لوگوں کو اس سے روکنا اور سیرت ائیمہ اور سیرت حسین ابن علی سکھانا یعنی دین یہ دین آئے اس دین کے سکھانے کا بہترین ذریعہ یہی مجالس ہے ان مجالس کے ذریعے سے انسان کے دل کون زندہ کیا جا سکتا ہے یہی مجالس ہے جب آپ پاکیزہ ترین ماہور میں مزر کر کے مزر کر کے کپڑے پین کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر قرآنی آیات کو اور طبیعہ کریم کی زبانِ عبدس سے دکھتی ہوئی روایات اور احادیث کو سنتے ہیں اور آپ کی روح میں ایک ترابط اور نورانیت پیدا ہوتی ہے تو یہی چیز آپ کے عمل میں کام آتی ہے آپ کو اللہ سے اکمت گھنگی یہ ساتھ جوڑ دیتی ہے سروادن جی امت مدعا جب ایک دور پھر سروادن جی مدعا جب ایک دور پھر سروادن جی ایک دور پھر سروادن جی مدعا جب آج کی رات کے عمل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بار بار سروادن جی بار بار یہ سرواد جو ہے زہم آگئی ایک روایت سنا دوں اسی سروات کے حوالے سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے شیخ باس پونی کی ایک کتاب ہے منازل الاخرہ آخرت کی منزلیں وہاں پر ایک جگہ وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں امام سادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم میراج پر تشریف لے گئے مختلف مقامات کی سیر کرتے 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 ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر ایسے فرشنی کو دیکھا باقی فرشنوں سے بگول مختلف تھے عجیب ہدیے زائد بڑی مختلف تھی ان کی خیلقات باقی فرشنوں کے دو دو پر ہوتے تھے اس کے دو جانب دس دس ہزار بازو ہیں اور ہر بازو کے آگے دس دس ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ کے آگے دس دس ہزار انگلیان ہیں دونوں طرف عریب و عریب مختلف اب آپ ادھر دس ہزار زر میں دس ہزار زر میں دس ہزار ادھر دس ہزار زر میں دس ہزار زر میں دس ہزار ان کو آپ آپس پر زر دیں تو آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جاتا ہے وہ جواب آپ کو نہیں بتا سکتا کیفیت یہ ہے یعنی اس حد تک عجیب و غریب مختلف فرماتے ہیں کہ رسول کریم صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سروات ویجی عبد محمد وآلہ اس فرشتے کو مخاطب کیا مخاطب کر کے پوچھا کہ اللہ کے فرشتے تو ہیں اللہ نے کس کام کیلئے خلق کیا جو تمہیں ایسے اعوذار دیا ہے کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ دو کام ہیں وہ کیا ہے کہا کہ مجھے کچھ چیزوں کی گنتی کا بھولنیا کہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر جتنے بارش کے پترے برستے ہیں ان کا میں حساب نہ کھوں ایک کام یہ ہے کہا چا کیا تمہارے پر سارا حساب ہے کہا کہ روز عبد سے لے کر آج تک سہراؤں میں سمندروں میں ریگستانوں میں پہاڑوں میں شہروں میں آبادین میں عام زمین پر آسمان سے کتنے بارش کے پترے گرے ہیں ان سب کا حساب میرے پاس محلود ہے میں انہی اعوذار کے ذریعے سے ان کو گناہ کرتا ہوں کہا دوسرا کام کیا ہے کہا دوسرا کام یہ ہے کہ جس کسی محفل اور جس میں آپ پر اور آپ کی آل پر آپ کے امت کے لوگ درود بیجھیں اس درود کا ثواب گناہ کرو تو کہا آگے کہا گے یا رسول اللہ ایک عجیب بات سناوں فرمایا سناوں کہا کہ روز اول سے لے کر آج تک کے تمام بارش کے اطروں کا حساب میں موجود ہے لیکن وہ سواب جو اللہ کسی ایک محفل میں اہل ایمان کے درود کے نتیجے میں عطا کرتا ہے ایک محفل کا ثواب آج تک میں گن نہیں سکا اب آپ ذرا سوچئے کہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آن پر یہ صرف خطیب کی تھکن دور کرنے کے لئے نہیں ہے اعلیٰ ترین بہترین اور اللہ کی بارگاہ پر محبوب ترین ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو بھی دیا اور پھر ان کی تشریف کے لئے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں اللہ بھی کرتا ہے اہل ایمان ایمان لانے والوں تم بھی کرو کیا کرو درود بھیجتے رہو اپنی زبان کو درود شریف کے ذریعے سے ہمیشہ مؤتر اور نورانی کرتے رہو سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے رکھتے جہاں جہاں شعوری زندگی میں موقع ملتا ہے کوئی اور کام کرو جنت کرو درود ان تقاضوں کی طرف جائیے اور کوشش کیجئے کہ وہ تقاضے ہمارے اندر پیدا ہوں ایسا نہ ہو کہ ہم باتیں کریں لیکن عمل کے میدان میں ہم نظر نہ آئیں یہ باتیں جو میں ایسا ہوں میں خود بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہوں ہم سب شامل ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنیں لیکن وہ سنی بھی باتیں ہماری روح پر اثر انداز نہ ہو ایسا نہ ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ سننے کا فائدہ نہ بولنے کا فائدہ ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات پر تو بھر کریں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں لیکن عملی طور پر علی کے اصاف سے اتنے ہی دور ہوں جتنے دور علی کے دشمن ہیں ایسا نہ ہو اس لیے عملی زندگی میں دیکھیں کہ علی اور آدھے علی نے کیا کیا اور کیسے کیا علی قربانیوں کا مظہر ہے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ قربانی آٹھے سن تک ہیں علی دوسروں کی پرد پوشی کے امام ہیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ دوسروں کے عیم پر پردے ڈالتے ہیں یا ان کو کھول کھول کے دوسروں مجھے دانے پیش کرتے ہیں علی سچے ہیں اور سچوں کے امام ہیں اپنی زندگی میں ذرا کھول کر اپنا دل دیکھئے کہ ہم صبح سے شام تک سچ کتنا بولتے ہیں اور جھوڑ کتنا بولتے ہیں علی حرمتوں عزت اور ناموس کے محافظ امام ہیں ذرا اپنی عملی زندگی میں دیکھیں اب ہمارے ہاں مہارم اور نامہرم کے درمیان فرد تقریبا مٹ چکا ہے گروں میں بھاویاں اور اس طرح کی اور بہت ساری شدار خواتی مل کر بیٹھتی ہیں سروں پر دوپٹا نہیں میں گھر کی بات باہر کی بات نہیں باہر بھی اسی طرح کے مدائر ہیں لیکن گھروں میں بھی اور کہتے ہیں یہ میری کزن ہے مہرم ہے وہ میرے چچا کی بیٹی ہے یہ میری بھاوی ہے یہ مہرم نہیں ہوتے یہ نامہرم ہوتے اور ان نامہرم کے ساتھ بغیر ہجاب کے ان کے سامنے بیٹا گناہ اگر آپ افطار کے دسترخان پر بیٹتے ہیں تو وہ گناہ کا دسترخان آئے گناہ کا دسترخان ہے سواب کا نہیں آئے اطاعت کا دسترخان نہیں ہے نافرمانی کا دسترخان آئے اگرچہ افطار کا ہے چونکہ سامنے نامہرم بیٹی ہے بے شک آپ کی چچی چچی کی بیٹی ہوں بے شک آپ کے تائج بیٹی ہوں بے شک آپ کے کسی اور محرم رشیدار کی بیٹی ہوں محرم کی لس الگ ہے نامہرم کی الگ ہے ذرا دیکھئے کہ محرم اور نامہرم میں ہم کس حد تک تفریق کرتے ہیں اور گھروں میں اس کا خیال لگتے ہیں جو ہم خیال لگتے ہیں کہ خود بھی حرام سے بچے اور اپنے معصول بچوں کے اذہان کو بھی حرام سے بچائیں ہم نے کس حد تک اس چیز کا خیال لگتا ہے کہ یہ جو حفظان صحت کے اصولوں پر بدن کو بچانے کے لئے ہم عمل کرتے ہیں اس حساب سے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اپنی فیملی کو روح کی بیماری اسے بچانے کے لئے وہ جو جسمانی حفظان صحت کے اصول ہیں اس میں سے کتنا پرسند ہم ادھر روح پر بھی توجہ دیتے ہیں ذرا خود جائزہ لیجی آپ کو اگر باہر اسی سڑک پہ خدا رخواستہ آپ گر جائیں آپ کے مرسلے پہ چون آئے خراش آئے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ فورا آپ سے کہتا ہے جا کے جراسیم کے انٹی ویکسین لگوار کیوں کئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جراسیم سڑکی اس مٹی میں سے تمہارے جسم کے اندر داخل ہو کچھ عرصے بات پوری طرح سے تو اللہ کیا رہ ہو جاؤ گے ایسا ہوتا ہے یا نہیں آپ چلے جائیں کسی کتے نے آپ کو خدا نہ خاص تا چلے آپ کے دشمن کو کٹ لیا فورا جاتے ہیں چالیس پچاس ہزار کے انجیکشن برماتے ہیں اس کی کہ کہیں اس کتے کے باولے پن کا اثر نہ ہو جائے کہیں جسم کو نسان نہ مجھے صبح سے شام تک ہمارے اردگرد جتنے جراسین ہماری روم کو متأثر کر رہے ہوتے ہیں ان جراسین کے حوالے سے کبھی ہمتہ وجود ہی نہیں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا دماغ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں ہمارے دماغ کے خلیے ان کو جذب کر رہے ہیں اور خانی جگہ بھر رہے ہیں خانی جگہ بھر رہے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سوچا گھر کے ماہول کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سوچا اس لیے اولیاء جب آپ کو احضیب نفس کا رستہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زبان کے نیچے پتھر رکھو کانوں میں روحی کوش ہوتا کہ کانوں میں ایسی بات نہ آئے جو تمہارے دماغ کے خنیوں کو بھرے اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ لکھتے جو تمہاری پوری زندگی کو تباہ کر دے آنکھوں کو بھی کہتے ہیں بابا طاہر اور یعن جسی شخصیات نے کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کوئی ایسا نشکر بناوں جس سے آنکھ کو میں یوں چبو چبو کر نامحرم سے روح سکھوں اور ہر کچھ چیز سے روح سکھوں جس سے اللہ نے روح کا حکم دیا ہے جواب ی سہدوبار سے آئیمہ کی زندگی وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی اور دنیا ہے اور اپنی زندگی کی وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر کوئی اور دنیا ہے اگر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اس کے بعد اپنی گفتگور سمیتا ہوں امریکل نے بچوں کی حوالے سے تحقیق کی تھی بچوں پر شکم مادر سے باہر کی دنیا کا کتنا اثر ہوتا ہے اس تحقیق میں انہیں اسی حاملہ ماہول کا انخواب کیا چالیس حاملہ ماہول کو دو حال بنائے ایک حال بنایا بڑا درمیان میں شیجے کی دیوار لگا دی ایک طرف چالیس ماہول کو رکھا اور دوسری طرف دوسرے حال میں چالیس ماہول کو برابر کی غذا برابر کی خورات برابر کا ماہول برابر کی انوائنمنٹ دیتے رہے صرف ایک جگہ جب ماہول کو بھوک لگتی اور بھوک کا ٹائم ہوتا یعنی کھانا کھرانے کا اس میں کھانا کچھ لیٹ کر دیتے وہاں پر مہم چیزیں ایک ساتھ جب یہ بچے پیدا ہو گئے تو اسی طرح سے ان دو حالوں میں رکھا گیا اور اسی ترتیب کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو یہ جو بچے تھے جہاں پر وہ موسیقی سورات تھے جب بچے بھون کی وجہ سے روتے تھے تو وہ موسیقی لگا دیتے جیسے موسیقی لگا دیتے بچے چپ ہو جاتے رونا حق کر دیتے اور اس حال میں جہاں پر آپ غورات دیتے وہاں پر بھی انہوں نے وہی موسیقی لگائی جب وہاں پر موسیقی لگائی تو بچوں نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا رزل یہ نکالا کہ یہ جو بچے رہے ہوتے ہیں اب اگر باہر آپ گانے بچائیں گے تو آپ اپنے بچے کو گویہ بنائیں گے قرآن سنائیں گے تو قرآن بنائیں گے یہ آپ پر ملاثر ہے کہ آپ کیسی نصر دربیت کرنا چاہتے ہیں آپ گالیاں دیں گے گھر کے اندر تو بچہ جب معاشرے میں آیا گا تو گالیوں سے آگے بڑھ کر تنوار نکال لے گا بندوق نکال لے گا لیکن اگر آپ اس کو گاروں سے بنا جاتوں سے اچھی باتوں سے آشنا کریں گے تو وہ معاشرے کے اندر معاشرے کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا باعث بنے گا اور عملی طور پر عیمیہ احرمے کے دین کا محافظ بنے گا بڑا فرق ہے دوروں کے درمیان یہی چیز عملی زندگی میں اسلامی تربیت کے لحاظ سے عیمیہ اتحار ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے بچے کا خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ شکم مادر میں ہو چاہے وہ باہر کی دنیا میں علم مجلسی کے دادا کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ مسجل میں نماز پکڑ کے مسجل میں گئے مسجل سے جب باہر نکھ تو ایک عجیب منظر دیکھا اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے اس لیے مشکیزوں میں دور سے پانی لے کر آتے تھے باہر رکھ دیتے تھے مشکیزے کا بند ہوتا تھا جس سے بضو کرنا ہے اس مشکیزے کو سراغ کر دیا ہے جس سے یہ سارا پانی بہن گیا بڑی حیرت بھی ہوئی پریشانی بھی ہوئی پشیمانی بھی ہوئی ندامت بھی ہوئی شرمندگی بھی ہوئی کہ میرے بچے نے ایسا کیوں کیا اگر گھر آئے بیمی نے دیکھا رو رہے ہے کہ کہ مجھے نہیں معلوم کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میرے بیٹے نے یہ فیل انجام لیا ہے بیوی کی پریشان کچھ نے سوچ نہیں رہی اور اس کے بعد کہ خطاب آؤ پہ نہیں کی تھی میں رہی نہیں کہا وہ کیا کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا ایک دن ہمسائیوں کے ہاں میں چلی گئی کافی در اُن کے بات بیٹی نہیں جب میں ان کے ہاں سے واپس اپنے گھر آنے لگی تو ان کے سہن میں انار کا درخت تھا اور انار کا پھل لگا ہوا تھا اگر میں ان سے مان لیتی تو وہ مجھے دے دیتے لگے سوا بن گیا اور میرے بچے کے ہاتھ میں آ گیا اتنا اثر ہوتا ہے آپ کے اردگرد کے ماحول کا آپ پر بھی اور آپ کے بچوں پر بھی اس لئے آئنمہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ جب معاشرے میں خدم رکھیں تو ہمارے کی زینت کا باعث بنے ہمارے شدد دیگی کا باعث نہ بدے اس لئے ایمی اتھار کی پوری توجہ کسرت پر نہیں آئے بلکہ اس آبادی کی تربیت پر آئے کم لیکن تربیت اچھی اگر زیادہ ہو تربیت نہ ہو تو وہی بچے دشمن کا آریکار بن جاتے اور شیطان کی چراغ بن جاتے اس لئے کسرت پر نہیں کمیت پر کمیت پر نہیں کیفیت پر کیفیت پر توجہ دیں اپنی بھی اور اپنے بچوں بھی آج کی رات عبادت کی رات توبہ کی رات استفاد کی رات رونے کی رات رونا امیر المنین کی مظلومیت پر بھی اور ساتھ میں اپنے گناہ اور اپنے مظالم پر دونوں امیر المنین کی محبت آپ کو زیادہ رولائے گی جب آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ ہم امیر المنین سے کتنے دور ہیں یہ چیز آپ رولائے گی آج رونے کی رات رونا کیا ہے رونا یہ کہ دل کے اندر ایک اسی ندامت کی قیلی پیدا ہو جی انسان میں اگر آج رات اس کو بہت آ جائے اور کل اس کو قبر میں دفنا دیا جائے تو قبر میں اس کے پاس جتنی بھی آج کی چیزیں ہیں اس سے اکیلے ہونا ہے اور جب اکیلے پن میں وہاں کے سامنے آئے تو تب وہ کیا کریں آج کی رات انسان بننے کی رات ہے ہیوانیت سے نکلنے کی رات ہے اپنے اندر کے انسان کو پاکیزہ کرنے کی رات ہے توبہ کرنے کی رات ہے سجود کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہستی کو مٹانے کی رات ہے اور اللہ سے اپنے گناہ رکی بہت مانگ کی رات ہے کیونکہ یہ رات ہوا ہے اللہ اپنے تمام رحمت کے دروازے پھو دیتا ہے سارے دروازے پھو دیتا ہیں کوئی دروازہ پر نہیں آئے پر وہ خود کہتا ہے آج کی رات کوئی آئے اس سے مانگ اس لیے آج کی رات کے شبہ قدر میں سے آج کی رات کہا گیا ہے کہ جو ان راتوں میں بخشا نہ جائے اس سے زیادہ شقی کوئی نہیں کیا یعنی بدبخترین انسان وہ ہے تو ان راتوں میں بخشا نہ جا سکے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کا انتخاب کیا علی کے گریہ کے یہ دیکھیں علی پر تبارت تعالیٰ نے عمر بخشا کیا انیس کو ضربت اور اکیس کو شہادت حاضر سرواند جی برمون مروع تعالیٰ طرف گوفہ چلی چاریس بج آپ کو پتہ ہے کہ آج ٹھیک چودہ سو سال ہو چکے ہیں عمر محمد کی اشارت نہ ایک کم نہ ایک جی چالیس تجری تھی آج چودہ سو چالیس تجری ہے ٹھیک چودہ سو سال آج چودہ سو سالہ یہ یاد ہے عمر محمد کی آج رات ذرا چودہ سو سال پیچھے مجھے سن اوفا کو دیں عمر محمد کی آج کی رات کی حمد کو دیکھئے محمد محمد کی بارے میں دیکھا ہے کہ وہ سلا پہ جاتے ہیں پھر باہر سہن میں آتے تھے آسمان کی دیکھتے تھے اور اس کے رات فرماتے تھے کہ مجھ سے غلط نہیں کہا گیا آج میرے اللہ سے ملاقات کی آگ آج میری واقسی کی آگ انیس کی آگ جب عمر مؤنین مسجد اوفہ میں گئے تاریخ میں دکھا ہے کہ جو سوئے ہوئے لوگ تھے ان کو ایک کر کے جگاتے رہے اور جگاتے ہوئے اپنے ملجب تک پہنچے اور اپنے ملجب مرادے اپنے پیل اور سینے کے بند سویا ہوا تھا اس کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور کہا کہ کو نماز کا رسول ہے جو دشمن کو بھی اللہ سے ملانا چاہتا ہے وہ علی اٹھایا پھر محراب عبادت میں چلے محراب عبادت میں کس طرح سے مراجعہ گریہ علی کا دونہ عزیز دو چیزوں کا خیال ہے کہ ہم علی پر پڑھنے والی ضربت پر ضرور ہوتے ہیں لیکن علی کے لئے وہ ضربت و شکریہ ہے علی جس چیز پر روتے تھے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کے لئے علی کیوں روتے ہے علی کا درد کیا ہے علی عالم بشر کو محرومیت پر روتے ہیں علی کی مظلومیت نہیں کہ علی ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہیں اور لوگ علی کو مانا چاہتے ہیں وہ علی جب محراب عبادت میں آتے ہیں مسجد بوفہ کی ملاجات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نمات فجد کا ٹائم ہو جاتا ہے عذاب شروع ہو جاتا ہے صفحہ باندھے لوگ کھڑے ہیں امام علی کے پیچھے امام حسن بیٹھے جب ابن مرجم کو نظر آتا ہے کہ اب وقت آیا ہے پہلے سجدے میں تو وہ تبار اٹھاتا ہے وار کرتا ہے پہلا وار خطا اور دوسرا وار علی کے سر اکدس پر بکتا ہے جب سر اکدس پر وار ہوتا ہے سر تصدر کیلئے ایسا بکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک آواز گھونی آئے پوری دنیا میں اہل کوفہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے ہر گھر میں ہر فرد وہ آواز سنی واللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم وہ ہدایت کا رکن آج گر گیا جس کی بنیاد پر دین کھڑا تھا علی پروار لیکن علی پروار ہونے کے نتیجے میں یہ آواز پورے کوفہ میں گھنگی آئے روایت کہتے ہیں کہ جب یہ آواز گھنگی تو کوفہ کے شہر کے لوگ خواتین بچے بڑے بڑے گھروں سے نکل آئے ایک ایسا منظر تاری ہو گیا جیسے خود نبی کی وفات پر مدینہ میں تاری ہو گیا ہر طرف رونا اور ہر طرف جی کو بکار اس اسنہ میں امام علی علی سلام کی نگاہ میں نماز اتنی اہم تھی کہ محراب میں آپ پیچھے ہر گئے بیٹے سے کہا حسن سے کہ بیٹا تم آگے آکر نماز پڑھا دو نماز پڑھی اور اس کے بعد اٹھا کر گھر کی طرف دے کر آئی اور گھر آنے کے بعد پھر جو واقعات ہیں حکیم جب آیا حکیم کو بلایا حکیم اپنی حکمت کے ذریعے سے چانچنا چاہ رہا ہے کہ علی کی کیا کی 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 جیسے باہر آواز گئی لوگوں تک خبر پہنچی کہ علی کو حکیم نے دودھ پینے کا مشورہ دیا ہے تو یقین جانے تاریم کہتی ہے کہ ایک بڑا برپا ہوا کوفہ کے اندر اور کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے پٹورے دیئے علی کے دروازے پر جبع ہوئے اور سب رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا علی آپ جا رہے ہیں ہمیں یقین کر جا رہے تھے یہ کون سے بچے تھے وہی بچے جب کو ہر رات علی جا کر ان کے گھروں میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر گھرا دیتے یہ وہ یقین بچے ہیں یقین کی دستگیری اور یقین کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اتنا اثر ہے اس لیے امیر المعقین ہمیشہ وسیعت کرتے تھے کہ یقین کے سر پر ہاتھ رکھو ان سے محبت کرو ان سے عشق کرو ان سے محبت کرو ان کا خیال لکھو آج وہی یقین بچے آئے ہیں ہاتھ ہو رہے ہیں ہر ایک کی خواہش آئے ہیں کسی طرح سے علی اور چند گروت کے چند فکیاں پھر آ دیں تاکہ علی کی شفاع یادی میں اس کا کوئی اقصہ ہو اس کیفیت میں ہمیر المعقین وسیعتیں کرتے ہیں جب میں ان بچوں کی کیفیت کو دیکھتا ہو مجھے کربلا میں یتیم بچی آنا دیا ہے ایک ایسی یتیم بچی جس کا باپ شہید ہو گیا ہے جس کے خیبوں کو آگ لگا دیا گیا ہے جو اس و یک تنہا کربلا کی تبتی ہوئی ریت میں وہاں پر تڑپ رہی ہے اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ پریشان ہے اس اصلاع میں جب ایک شخص آکر دامن کی آگ بجا کر اس بچی سے پوچھتا مدفون ہے میرے جد امجد کو یتیموں کا بڑا خیال تھا آج خود ان کی اپنی پہتی یتیم ہو گئی ہے یہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا اثر آئے دیکھئے کہاں پر اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے امام علی ابن طالب اپنے بچوں جبا کرتے ہیں قریب لاتے ہیں وسیعتیں کرتے ہیں وسیعتیں کرتے کرتے مختلف مختلف چیزیں وسیعتوں میں مختلف آتے ہیں امام حسن کے ہاتھ میں تمام خانوادے کا ہاتھ دیکھ ایک ایک کر کے کہ میرے بعد امام حسن تمہارے امام ہے اور تم ان کے زکر دو بعض لوگوں نے دکھا ہے کہ اس حسنہ میں گھر کے کونے کہا کہ بولا آپ نے تمام بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا لیکن میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا جب یہ کہا تو فوراں حسین کو بلایا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ زیاد رکھو میرے عباس کا سرپرست میرا حسین ہے اس لیے کہ حسین کو کرولا میں عباس کی ترور پڑے گی یہ وسیعتیں کی اور اس کے بعد بیٹیوں کی باری آئی جب بیٹیوں کی باری آئی تو بیٹیوں کو بلایا اور پھر جب زینب کی باری آئی تو وہ منظر بڑا عجیب ہے جب زینب کو وسیعتیں کرتے ہیں جب زینب کو کچھ وسیعتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد حسین کو قریب بلا کے کام میں کچھ باتیں کرتے ہیں باقی وہ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے لیکن کب پردہ اُٹھتا ہے جب جب عصر آشور حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں اس وقت زینب کو بلا کر فرماتے ہے کہ زینب ذرا آنا میں اپنے بابا کی وسیعت پر عمل کر بھیا وہ کونسی وسیعت آئے فرمایا جب بابا شہادت کا جان پی رہے تھے اور آخری وقت تھا تو اس وقت بابا نے اسے کہا تھا کہ بیٹا جب کرملا میں اپنی بہن سے رسول ہونا تو اس کے کندوں اور اس کے بازوں کا گوسہ گینا میری طرف سے اس کی کہ تمہارے باز بازوں پر رسیہ باندی جائے گی اور ان کو گلی گلی پوچھا پوچھا کھلایا جائے گا تو یہ وسیعت بھی آج ہی رات امیر المرمنین حسین ابن علی سے کرتے جب شہادت کی خبر پور شہر میں پیر گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے فاطمہ تو زہر سلام اللہ علی کا جنازہ بلکل محدود لوگوں نے اٹھایا ہے اسی طرح سے علی ابن عدی طالب کا جنازہ نہیں بلکل محدود لوگوں اٹھایا ہے نجف میں دفنایا تک واپس آ رہے ہیں جب واپس آ رہے ہیں حسین ابن عدی بی ہے اور حسن ابن عدی بی ہیں امام حسن جب دروازے کوفہ پر دیکھتے بھوڑا ہے دیوار سے ٹیل لگائے ہوئے ہے اور مسلسل رو رہا ہے جب قریب پہنچے تو پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو چکھ ہوا پھر پوچھا بابا بنا کر کھلایا کرتا تھا آج اسی راہ در وہ نہیں آیا اور میں گھنکا اور اس کو یاد تکا کہا کہ کون تھا مجھے نہیں مانگو کہا کبھی اس نے نام بتایا کہا نہیں کبھی تم نے پوچھا کہا نہیں تو پھر کہا کیسے اس کو جانتے تھے کہا جب میرے سامنے آتا تھا اور میرے ساتھ بیٹھتا تھا تو گوتے ہوئے کہتا تھا مسکین انجال اصل مسکین فقیر انجال اصل فقیر ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے اور ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے امام حسن اٹھے اس پہ سیلے سے دکھایا کہا تمہیں بھی پہشانا ہو آج ابھی ان کو دفعا کے آرہ ہے جیسے ہی یہ سنا تاریخ کہتی ہے کہ ان بھوڑے نے اپنا سر دیواز مارا زمین پر گرا دنیا سے اور کے بھوڑے حقیقی معلوم عبادت قرار دیں بارلہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما ہمارے گناہوں کی معفضت فرما اس مقدسترین برات میں ہم سب کی خطاؤں سے درگزل فرما ہمیں اپنے وقت کے امام امام اثر سے مقتصل فرما امام اثر کے ضرور میں تاجیر فرما بارلہ ہمیں اپنے وقت امام کے حقیقی منتظرین میں قرار دیں بارلہ ہم ان کے قلب مبارک کو حقیق سب سے راضی فرما ہماری عبادت کو ہمارے برودوں کو ہماری نماز کو ہماری قرآن کو ان سب کو عبادت میں شرم قبولیت عطا فرما بارلہ جب قبل میں جانے لگے تو حسین کی شبادت ہمیں نصیب برما امیر محنی اور حضرت زہر اللہ ریحہ کی مہیت کی ہمرا ہی نصیب برما ان کی نورانیت سے ہمارے قبول کی تاریخ کو دور برما قلع سراغ سے ان کے طفیل نکننے کی اور بچنے کی دور آدم آخر میں ان کو ہمارا مول سمان حمدم اور ہمارا سرور اصطرار برما ہم سب کے مرہومی کو شبائے کچھ دنیا میں ان کے گناہوں کی مفرد فرما ان کی خطاؤں کی مفرد فرما اس دنیا کی مشکلات کو دور فرما برزخ کی پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما برما ایمیر اتحال کا سایہ ہمارے سب کے مرہومی کو شعر کو نصیب فرما بہلہ امام اصر کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں ان کے آوال و منصار میں شمع فرما بہلہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں پر بھی امیر محنی کے چاہنے والے امیر محنی کے تشروع کے مقادلے میں کھڑے ان سب کو فتح اور حسرت عطا ہمیں ایران کے افرانستان کے پاکستان کے مذنوبین کو کشنی کے مذنوبین کو سب کو فتح اور نصرت اور کامیابیان نظیب بہلہ ہمیں علی کی جربت سے این جربہ ہمیں بھی عطا بہلہ علی کی محبت کا ایک عکس ہمیں بھی بنا دیں بہلہ علی کی حمایت اور علی کی محبت میں جینے اور اور انہیچ محبت میں مرنے کی توفیر رہا تقبل بنا برحمت اللہ وآلہ محمد اللہ وآلہ سلام وآلہ وآلہ وآلہ